ڈیر سٹوڈنٹ لاس لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ کیسے ہم کسی سٹیٹ لائن کا سلو فائنڈ کر سکتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس دو لائنز ہیں اور اگر وہ پیرلل ہیں یا پرپینڈکولر ہیں تو ان کے سلو ف کے درمیان کیا ریلیشن ہے یہ ہمارے پاس ایک ثیorem ہے کہ two lines two lines l1 and l2 دو لائنز ہیں ہمارے پاس ایک l1 ایک l2 ہے with respective slopes اور ان کا جو ہمارے پاس slopes ہیں l1 کا slope m1 ہے اور l2 کا slope جو ہے m2 ہے r اگر یہ parallels ہیں parallel ہیں if and only if if and only if m1 is equal to m2 ان کے سلوپ جو ہوں گے یہ آپس میں کیا ہوں گے equal ہوں گے اور دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے کہ اگر یہ الائنس جو ہیں perpendicular ہے perpendicular پینڈی کولر پینڈی کولر کے لیے ان کے سلوپ کا جو پروڈکٹ ہوگا وہ منس وان ہوگا ان کے سلوپ کا پروڈکٹ منس وان ہوگا نوٹ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی آپ سلوپ فائنڈ کریں گے اور دو پوائنٹس آپ کو دیئے ہوئے ہیں وائی ٹو منس وائی وان ایکس وان منس ایکس ٹو تو اس طرح آپ فارمولا لیں گے لاسٹ ٹیم جو میں نے پڑھایا تھا آپ کو تو اگر یہاں ایکس وان منس ایکس ٹو ہے تو یہاں وائی وان منس وائی ٹو ہونا چاہیے تو یہ اس طرح نہیں لے سکتے اسی طرح جو سلوپ وائی وان منس وائی ٹو لے رہے ہیں تو یہ ایکس ٹو منس ایکس وان اس طرح پر نہیں لے سکتے آپ یعنی اگر آپ اوپر y وان پہلے لے رہے ہیں تو نیچے ایکس وا پہلے لے نے اگر آپ اوپر y ٹو پہلے لے رہے ہیں تو نیچے ایکس ٹو پہلے لے نے یہ بات نوٹ کرنے والی تھی یہ میں نے بتائی آپ کو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ l is horizontal اگر line جو ہے horizontal ہے اگر لائن ہوریزنٹل ہے تو اس میں اس کا جو ہمارے پر سلوپ ہوگا زیرو ہوگا کیونکہ اس میں جو اس کا انکلینیشن ہوتا ہے وہ زیرو ڈگری ہوتا ہے تیسری بات اگر لائن جو ہے ورٹیکل ہے یعنی پیرلل ٹو وائ اکسز ہے تو اس میں جو ایم ہوگا سلوپ ہوگا وہ ڈیفائن نہیں ہوتا نوٹ ڈیفائن بی کار اس میں جو سلوپ انکلینیشن ہوتا ہے وہ نائنٹی ڈگری ہوتا سلوپ ڈیفائن نہیں ہوتا چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ سلوپ لے رہے ہیں اے بی کا اے اور بی دو پوائنٹ ہیں اور اسی طرح سلوپ آپ لے رہے ہیں بی سی کا تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے then ڈی پوائنٹس اے بی اینڈ سی اور کولینیر تو وہ کولینیر کولینیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ تینوں پوائنٹس جو ہوں گے اے کی لائن پہ موجود ہوں گے تو اگر آپ یہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تین پوائنٹ اے کی لائن پہ ہیں کولینیر ہیں کہ نہیں ہیں تو آپ اے بی کا سلوپ اور پھر بی سی کا سلوپ فائنڈ کریں گے اگر یہ ایک وال آ جائے گا تو یہ تین پوائنٹس جو ہوں گے کولینیر ہوں گے تو یہ میں نے سمری سلوپ کے حوالے سے بیان کر دیا آپ کو تو اب ہم جو ہے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں تو ایکسرسائز نمبر فور پوائنٹ تھری اور اس کا جو ہے ہم پہلے تھری کو دیکھ لیتے ہیں پہلے نمبر تھری بائی مینز آف سلوپ سلوپ کی مدد سے شو کرنا ہے شو دیٹ شو دیٹ دی پوائنٹس پوائنٹس اب جو پوائنٹس اس میں جو ہمارے پاس اے پارٹ میں ہیں اس کو میں لے رہا ہوں مینس وان مینس تری وان فائف اور ٹو اینڈ نائن یہ تین پوائنٹ دی ہیں میں لائز آن دی سیم لائن سیم لائن یہ ہم نے پروب کرنا ہے کہ یہ جو تین پوائنٹ ہیں یہ سیم لائن پہ لائن کرتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے اس کو آپ اے لے لیں اس کو بی لے لیں اس کو سی لے لیں تو اس میں ہم نے پروب یہ کرنا ہے کہ یہ سلوپ آف اے بی اور جو سلوپ آف بی سی ہے یہ آپس میں ایکول ہے تو اس کے لئے ہم فارمولا لیتے ہیں ایکس ٹو منس ایکس ون والا اس کو آپ ایکس ون لے لیں اس کو ون لے لیں اس کو ایکس ٹو لے لیں اس کو وائی ٹو لے لیں تو یہ فارمولا لے لیتے ہیں اس میں وائی ٹو وائی ٹو منس وائی ون اور یہ ہو گیا ایکس ٹو منس ایکس ون تو اب اس میں وائی ٹو ہمارے پاس فائیو ہے اور وائی ون جو ہے منس تری ہے یہ پلس تری کر دیں ایکس ٹو منس ون ہے اور ایکس ون جو ہے یہ منس ون ہے یہ پلس ون ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا ایٹ اوور ٹو یہ کینسل کرنے فور آپ کے پاس آخر اب اس لیے یہ سلوپ آف بی سی ہم فائنڈ کرتے ہیں اس پہ بھی ہم سیم فارمولا لے لیتے ہیں یہ اب آپ اس طرح کریں گے کہ بی سی کے لیے یہ میں بی لکھ دیتا ہوں وان ہے فائیو ہے اور سی امر پس ٹو نائن ہے اس کو ایکس ون ون لے lے اس کو ایکس ٹو وائ ٹو لے لے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ایکس وائی ٹو نائن ہے اور وائی ون فائیو ہے اسی طرح ایکس ٹو جو ہے ہمارے پاس ٹو ہے اور ایکس ون ون ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا فور وور ون اور یہ فور اب دیکھ رہے ہیں کہ سنوپ برابر آ رہے ہیں nênس پوائنٹس اے بی اینڈ سی لائی آن سیم لائن تو لہٰذا یہ جو تینوں پوائنٹس ہیں یہ اے سیم لائن پہ لائی کرتے ہیں یہ ابھی میں نے آپ کو تھیوری پڑھائی ہے اس سے ریلیٹڈ پھر پھر پویسٹن کیا ہم نے اس کے بعد ہمارے پاس جو پویسٹن ہے یہ ہے پویسٹن نمبر فور اور پویسٹن نمبر فور میں کہہ رہا ہے کہ آپ کی ویلیو فائنڈ کریں فائنڈ کے so that لائن جوائننگ جوائننگ اے سیمن تھری اور دوسرا پوائنٹ لائن کا ہے کی مینے سکس اینڈ لائن جوائننگ جوائننگ سی ہے ہمارے پاس منس فور فائیو اور اس کا دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے منس سکس اینڈ فور اور پہلے پارٹ میں کہا ہے کہ پیرلل ہے اور دوسرے پارٹ میں کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ پرپینڈی کولر لے لیں سلوشن شروع کرتے ہیں پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سلوپ فائنڈ کر لیتے ہیں سلوپ آف لائن اے بی اے بی جو ہے اس کا سلوپ فائنڈ کر لیتے ہیں اب اس کا سلوپ فائنڈ کریں گے تو فارمولہ آپ لیں گے یویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویوی لائن اے بھی آگئے اسی طرح سلوپ آف لائن سی ڈی فائنڈ کرتے ہیں سیم فارملہ یوز کریں گے یہ سیم فارملہ لے لیا تو یہاں ہم جو ہے اس کو ایکس من وائی من لے لیتے ہیں اس کو ایکس ٹو اور وائی ٹو لے لیتے ہیں تو وائی ٹو کی ویلیو ہمارے پاس جو ہے فور ہے وائی ایکس ٹو کی ویلیو منس سکس ہے اور ایکس ٹو کی ویلیو منس پور ہے یہ یہاں کیونکہ فارملہ میں منس ہے یہاں بھی منس ہے فلس ہو جائے گا یہ ہمارے پاس اوپر منس آگیا اور نیچے ہمارے پاس آ جاتا ہے منس ٹو تو یہ ہو جائے گا وان اوبر ٹو تو اب اگر فرسٹ پارٹ کی بات کریں فرسٹ پارٹ میں وہ کرے پیرلل ہیں اب پیرلل ہیں اگر تو اس اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا جو سلوپ ہوگا سلوپ آف اے بی اور سلوپ آف بی سی ڈی ساری ان دونوں کا سلوپ ایکوال لیں گے پیرلل کے لیے ایکوال لیں گے یہ ہے منس نائن اوبر کے منس سیمن اور یہ آر اے وان اوبر ٹو پراس ملٹیپلائی کریں گے یہ ہو جائے گا کے منس سیمن ایکوال ٹو منس ایٹین کے ایز ایکوال ٹو منس ایٹین پلس سیمن اور یہ کی ویلیو جو ہے ہمارے پاس آ جائے گی منس ایون تو کی ویلیو ہمارے پاس جو ہے آ چکی ہے منس ایون تو اس طرح جو ہمارے پاس سیکنن پارٹ ہے اس کا سیکنڈ پارٹ میں کیونکہ یہ پرپینڈکولر کا آگیا ہے پرپینڈکولر کے لیے آپ ان دو کے سلوپ کو یعنی کہ سلوپ آف اے بی اور سلوپ آف سی ڈی ان کو ملٹیپلائی کر کے منس من کے کو لے لیں گے اور ان کی ویلیو یہ دونوں پوٹ کر دیں گے پوٹ کرنے کے بعد اس میں سے کے کی ویلیو آپ نے فائنڈ کر لیے یہ میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا ہے یہ آپ ٹرائی کریں گے تو میں عوید کرتا ہوں کہ سلوپ سے ریلیٹڈ جو کوئسچن تھے وہ کلیر ہو گئے ہیں کسی کے ساتھ اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ